السلام علیکم گوڈ مارننگ ایوری ون ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور یہ سنڈے بازار ہے آل گاڑیوں کا لیکن آل گاڑیوں کے ساتھ ساتھ یہ آکیا جو ہے وہ ان کا سٹاک کافی جو ہے آویلیبل ہے کیا موٹرز خیبر کے ساتھ جو ہے یہ چھوٹی سی کلپ شروع میں آپ دیکھ لے کیا جو ہے پیکانٹو ہو گئی آٹومیٹک ورجن کیا سپورٹیج ہو گئی ڈیفرنٹ اے ڈیوڈی ایف ڈیوڈی ڈیوڈی ٹائ کے تو کافی بڑا سٹاک جو ہے ریڈی سٹاک آویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہیں کسی سین جی میں جو ہے وہ اس کو کڑا کیا ہوا ہے تو مطلب جو لوگ کیا کے شوقین ہے یا لینا چاہتے ہیں تو وہ بالکل وزٹ کر سکتے ہیں آخر آئی آج ہم پھر سنڈے بازار گئے ہیں اور رنگ روڈ کا سنڈے بازار جس طرح پچھلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم دوسری سائٹ پر جو ہے وہ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے لیف سائٹ اور اس دفعہ ہم رائٹ سائٹ کی ویڈیو کو کور کریں گے رائٹ سائٹ پر جو ہے کافی بڑے بڑے پلوٹ سا ویرے بل ہے اور انہوں نے اس میں جگہ میں لوگوں نے اس پہ ٹکٹ لگایا ہوتا ہے کچھ فیس آپ سے لیتے ہیں اور آپ اس میں گاڑی کرتے ہیں اور کافی مطلب یہ جگہ بھی وزٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم مین رنگ روڈ کی طرف نکلیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو سٹے ٹیون ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہے اور جو دوست فرس ٹائم چینل پر آئے ہے تو وہ ہمارا چینل آٹ او پوائنٹ لازمی سبسکرائب کرے اور مجھے فیڈ بیک لازمی دے کے اس طرح کی ویڈیو سنڈے بازار کی جو رنگ روڈ ادھوار بازار یا کچھ ایریا میں جمع بازار بھی سکتے ہیں تو اس پہ میں ویڈیو بناوں یا نہ بناوں بیسکلی اس ویڈیو کا پرپس یہ ہے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں یا جن کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پشاور کا جو رنگ روڈ ادھوار بازار یا سنڈے بازار گاڑیوں کا جو ہے وہ تو اس میں کون کون سی گاڑی آویلیبل ہوتی ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے اور تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں ان کو بتاتا ہوں اور اگر دوست پسند کرے تو نیکسٹ سنڈے کو میں جو ہے وہ اس پہ قیمتوں کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھوں گا لیکن بشرتے کے زیادہ شور نہ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اوپن ایریا ہے اور بہت زیادہ شور آتا ہے تو اس وجہ سے میری کوشش ہے کہ اس کی اوپر میں ٹبنگ کروں یا بات میں کروں جو میرے لئے بہت تو مشکل ہے کہ دس پندرہ منٹ میں ایک ویڈیو پر باتیں کروں لیکن خیر وہ آپ دوستوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح آپ سجیسٹ کرتے ہیں تو کافی جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کافی یہ ایریا دو تین کلومیٹر پر جو ہے وہ پہلا ہوا ہے اور زیادہ تر یہ والا ایریا یہ جو بلوک ہے یہ پلوٹ ہے تو اس میں زیادہ تر سوزکی آلٹو ویگنار کیری ڈبا باقی وہ سوزکی کیری پک اپ چو چھوٹے ہیں وہ آویلیبل ہے اور آلٹو تو ہی ہے پاکستان کی موسٹ سیلنگ کار ابھی بھی کیونکہ یہ زیادہ تر ٹیکسی وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے یا لوکل اس کا سپیئر پارٹس وغیرہ بہت سستے ہیں تو ابھی بھی تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ اور بہت مطلب نائنٹین ایٹی نائن سے جو ہے دوہزار انیس تک اس کی پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان میں اول جنریشن ہے پرانی جنریشن کی سوزکی ایف ایکس بھی کڑی ہوئی ہے اور زیادہ تر جو ڈرائیورز ہیں دوہر بازار میں انہوں نے جو ہے بانٹ الریڈی پہلے سے ہی کولا ہوتا ہے اچھی بات ہے کہ مطلب بار بار اکثر لوگ تنگ کرتے ہیں کہ بانٹ کو لے ہمیں اور کوئی دروازوں کو چیک کرتا ہے کوئی کس جگہ کو تو بڑا دل بھی چاہیے کیونکہ اکثر لوگ گاڑیوں پہ خفا بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو بار بار چیک کریں یا انیسیسری جو ہے وہ کوئیسن کیا کریں تو آئی ویل ایڈوائیز جو میرے سبسکرائبر ہیں یا ویورز ہیں تو اگر آپ صرف گومنے کے لیے آئے ہیں تو ویسے ہی لوگوں کو تنگ نہ کیا کریں یہ بھی کوئی مطلب مستی کے لیے یا گھومنے کے لیے انہوں نے مزے لینے کے لیے گاڑی کڑی نہیں کیا انہوں نے بزنس کے لیے گاڑی کی ہوگی یا میں بھی ان کو کوئی ضرورت ہوگی پیسوں کی اس وقت سے یہ سولڈ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ گاڑیوں مطلب پرانی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ لیفٹ رائٹ سائٹ پر جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت بڑے بڑے شو روم بھی ہے اور ڈیفرنٹ مطلب موٹرز یہ کیا موٹرز ہے ان کا آؤٹ لیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے جا کر ایم جی کا ہے پھر سوزکی کا ہے اور اس سے دوڑا آگے جا کر پھر ٹویٹا خیبر کا جو ہے وہ شو روم ہے جتی بھی جو پاکستان میں منفیکچر ہوتی ہے تو ان کے بڑے بڑے آؤٹ لیٹس اس روڈ پر اس ایریا میں آویلیبل ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو باقی شو روم ہے تو کافی بڑے بڑے شو روم ہے اور مور دین ٹو ہنڈرڈ شو روم ہے ایک پورا مطلب یونین بن گیا ہے یہاں پر ایک گاڑیوں کا پشاور سیٹی کا مطلب رنگ روڈ کیونکہ بہت زیادہ جو ہے ایون اب اسلام آباد راول پینڈی سے لوگ نئی گاڑیوں کے لیے بھی اور پرانی گاڑیوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہاں کاروخ کرتے ہیں اسلام آباد کی جی ایٹ مرکز یا ایفی لیون مرکز یا باقی جو مرکز ہے اس میں مطلب ان کے پاس اتنا سپیس آویلیبل نہیں ہے یا دس بارہ گاڑیاں کڑی ہوتی ہے ایک شو روم کیونکہ اوپن یئر کڑی ہوتی ہے پندرہ میکسیم یہاں پر تو آپ کو ایسے ایسے مطلب بڑے شو روم ملیں گے جس میں ساٹھ ساٹھ اسی سو سو ہنڈر پلس گاڑیاں جو ہے وہ شو روم میں کڑی ہوتی ہے بیس سے پچیس گاڑیاں تو تقریباً آلموسٹ جیپینیز ابھی تو ایمپورٹ دوبارہ آوپن ہو گئی کچھ عرصے کیلئے ایمپورٹ بن بھی تھی تو توڑی بہت شاٹیج ہو گئی ہے آج کل مارکیٹ بھی جرہ سلو چل رہا ہے کیونکہ ڈالر جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے منزل کی طرف نیچے آ رہا ہے جو ٹیمپورٹی ہائک تھا جو دو سو تیس دو سو چالیس تک پہنچ گیا تھا تو وہ والی چیز آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو ڈیفرنٹ کلپس میں نے لیے تھے جو تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بھی پسند آئے ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن بھی دبا لیں ویسے یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہے آپ کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے اور گر کسی کو قرآنی گھاڑی بھی لینی بھی ہو تو کبھی کبھی چانس بھی لگ جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ حریز میں ہوتے ہیں یا کچھ ان کو پیسوک کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک غلط بات ہے لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو اکثر لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں گاڑی لے لیتے ہیں کام پرائز میں پچھلی ویڈیو میں میں نے جو ہے آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور بتایا تھا کہ احتیاط کیا کرے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب لوگ اس میں غلط ہے لیکن اس میں ایک پرسنٹ یا ایک دو پرسنٹ جو ہے وہ نوسرباز بھی ہوں گے یہ ایک چیز ذہن میں یاد رکھا کرے میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا کسی کی دلازاری نہیں کر رہا لیکن بائر اور سیلر دونوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ مطلب اپنی ویریفیکیشن کر لیا کرے ان کا ایڈریس ان کا آئی ڈی کارڈ گاڑی کی ویریفیکیشن ون فائف سے کر لیا کرے کہ چوری کی تو نہیں ہے پھر ایک سائز سے کر لیا کرے اس پر ٹوکن وغیرہ کلیر ہے اس پر کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے فائل میں کچھ رکا تو نہیں گیا ہے کہ اس گاڑی پر ہمارا ڈسپیوٹ ہے یا فیملی ایشوز ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیا کرے اس کے بعد پھر آپ کوئی ڈیسیشن لے کہ گاڑی لینی ہے یا نہیں لینی مطلب اس طرح ایک دم سے مطلب رسک نہ دیا کرے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ پھر آپ گمیں گے کسی کے بیجے ایف آئی آرے کریں گے تو ایک پانچ دس ہزار بیس ہزار کے چکر میں جو ہے وہ آپ کو بہت ڈیمیج ہو جائے گی تو یہ میری ایک پرسنل ایڈوائز ہے باقی جو ہے آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے اور تو یہ لیف سائٹ پر جو ہے وہ ایک ہم ہپ کار سیٹی جو ہے پہنچ گئے کافی بڑے بڑے شو رومز ہے اس میں مور دن فورٹی فیفٹی شو رومز ایک جگہ پر ہے اور وہاں پر زیادہ تر جیپینیز گاڑیز جو ایمپورٹڈ گاڑی ہے تو وہ اویلیبل ہوتی ہے وہ فور سیل ہے تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر ملتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کریں اور ایڈوائز بھی کریں کہ مطلب اس میں ہم کیا اور بہتر کر سکتے ہیں اور میرے پاس یہ موبائل ہے تو موبائل میں توڑی بہت وہ کیمرہ جو ہے وہ ہل جاتا ہے تو وہ پھر آپ خیر برداشت کر لیے کریں میں نے کوشش کی ہے کہ موبائل مجھ سے اتنا زیادہ نہ ہلے لیکن پھر بھی توڑی بہت کوالیٹی میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور آٹو پوائنٹ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بول نوٹیفکیشن بھی دبا دیں ساتھ میں کمنٹ بھی کر دیں ویڈیو کی بھی لائک کر دیں اور کمنٹ میں جو ایڈوائز آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے وہ لازمی مجھے بتا دیں کہ اس مطابق میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کروں اور آنی والی نئی ویڈیوز میں وہ غلطیاں میں نہ کروں بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے اور میری آواز کو برداشت کرنے کے لیے اللہ حافظ